بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا وَصَفَتْ طَلَاقَ بِضَرْبٍ مِّنَ الزِّيَادَةِ وَالشِّدَّةِ كَانَ بَائِنًا اور جب طلاق کو متصف کیا زیادہ اور سختی میں سے کسی قسم سے زیادتی کا معنی جس کے اندر ہو یا سختی کا معنی کسی کے اندر ہو تو ان میں سے کسی قسم سے طلاق کو متصف کیا صفت کے طور پر ذکر کیا تو کہہ رہے ہیں قَانَ بَائِنًا تو وہ طلاق طلاق بائن ہوگی وہ طلاق طلاق بائن ہوگی مِثْلَ اَنْ يَقُولْ اَنتِ تَعْلِقُنْ بَائِنٌ اَوْ أَلْبَتَّتَ جیسے کہے کہ انتِ تَعْلِقُنْ کے ساتھ جوڑ دیا صفت بائن تو بائن کے اندر کیا ایک زیادتی کا معنی ہو گیا کیونکہ تالیکن کے اندر کیا تھا موقتے نہیں ہو رہا تھا فوراں نہیں موقتے ہو رہا تھا اور بائن نے کیا کر دیا ایک زائد وصف پیدا کر دیا فوراں موقتے کا معنی پیدا کر دیا البتتہ اس کا بھی معنی وہی ہے البتتہ ان قطعی طور پر یہ تینی طور پر طلاق ہے وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَقَعُ رَجْعِيًّا امام شافی کہتے ہیں کہ اس طریقے سے اگر وصف بیان کرے گا چاہے کتنی ہی شدت کا معنی اس کے اندر ہو یا زیادتی کا معنی اس کے اندر ہو تو کہہ رہے طلاق رجعی واقع ہوگی اِذَا قَانَا بَعْدَدْ دُخُولِ جبکی دُخُول کے بعد ہی ہو اس لیے کہ دخول سے پہلے اگر ہے تو جیسے بھی طلاق دے گا طلاق بائن واقع ہو جائے گی قبل دخول میں طلاق رجعی نہیں بلکہ طلاق بائن اس لیے اتنی قید لگا دی جبکی دخول کے بعد ہو اور طالقن کا لفظ استعمال کرے اس کے ساتھ کسی بھی طرح کی کوئی صفت ذکر کر دے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا طالقن کا جو مقتزا ہے طلاق رجعی وہی واقع ہوگی دلیل کیا ہے امام شافی کہ لئنت طلاقا شرعا معقبن لرجعت کیونکہ طلاق مشروع ہوئی ہے رجعت کو اپنے بعد لانے والی ہو کر کے طلاق کی جو مشروعیت ہے طلاق سے مراد یہاں پر سریح طلاق طلاق سے مراد کیا ہے سریح طلاق مطلق طلاق نہیں سریح طلاق جس میں سریح لفظ آئے تو کیونکہ سریح طلاق یہ اپنے بعد رجعت والی ہو کر کے مشروعی ہے کہ سریح طلاق اگر بولے گا تو اس کے بعد رجعت ہوگی ہے جبکہ محلے رجعت ہو فَقَانَ وَصْفُهُ بِالْبَيْنُونَتِ خِلَافَ الْمَشْرُوعِ لہٰذا جب سریح لفظ استعمال کیا جس کی مشروعیت کیا بتا رہی ہے کہ اس کے بعد رجعت کا موقع ہو اب اگر اس کے ساتھ کوئی صفت جوڑ دیا بینونت کی صفت جوڑ دیا تو تعلقن کی جو مشروعیت ہے طلاق رجعی اس کے خلاق یہ ہوگا یعنی خلاف مشروع ہو گیا لہذا یہ لگ ہو جائے گا فَقَانَ وَصْفُهُ بِالْبَيْنُونَتِ لہٰذا اس کو یعنی سریح طلاق کو بینونت سے متصف کرنا خلاف المشروع مشروع کے خلاف ہوگا جو مانا نہیں جائے گا فَيَلْغُوْ اس لئے وہ وصف لغ ہو جائے گا کیما اِذَا قَالَ انْتِ تَعْلِكُنْ عَلَىٰ أَنْلَىٰ رَجْعَطَ لِيْ عَلَئِكَ جیسے کہ جب اس نے یہ کہا کہ تجھے طلاق ہےmountِ تَعْلِكُنْ اور سریح لفظ استعمال کر کے آگے ایک وصف بیان کر دیا اس طور پر تجھے طلاق ہے میرے لئے تمہارے اوپر رجعت کا حق نہیں رہے گا یعنی طلاق کے بائیں رہے گئے یہ نہ ہوا رجات کا آپ نہیں ہے تو کہہ رہے ہیں کہ جیسے دیکھو اس میں تعلقن کا لفظ استعمال کیا اس کے بعد اللہ رجات لی علی کے قیدیات اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے کیوں اعتبار نہیں ہے اس کی وجہ یہ کہ تعلقن یہ سری طلاق ہے جس کی مشروعیت یہ بتاتی ہے کہ اس کے بعد رجات آئے اب اس رجات کے خلاف اگر کوئی صفت آپ لا رہے ہیں تو پھر ایسی صورت میں تعلقن جو سری طلاق ہے اس کی مشروعیت کے خلاف ہو رہا ہے جیسے اس میں لگ ہو رہا ہے وَلَنَا أَنَّهُ وَصَفَهُ بِمَا يَحْتَمِلُهُ لَفْزُهُ اور ہماری دریل یہ ہے کہ اس نے سری طلاق کی صفت ایسی چیز سے بیان کی ہے کہ اس کا لفظ جس کا احتمال رکھتا ہے تعلقن کا لفظ جو سری ہے اس کی صفت یہاں پر زوج سوہر نے ایسی بیان کی ہے یہ سری کا لفظ جو ہے اس کا احتمال بھی رکھتا ہے غیر محتمل نہیں اس کا احتمال اس کا محتمل ہے اس لئے جب اس کا محتمل ہے بینونت کا سری تعلقن کا لفظ بینونت کا بھی محتمل اس کا احتمال رکھتا ہے اس لئے اگر اس نے اس کی صفت اس کے ساتھ جوڑ دی جس معنی کا احتمال وہ پہلے سے رکھ رہا تھا صفت جوڑ دینے کیا سلمانہ لینے میں کیا حرج ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو اس کا مطلب ہی ہوا کہ انتے تعلقن اگر کہے صرف انتے تعلقن تو یہ اس لفظ سے تلاقِ رجعی بھی واقع ہو سکتی ہے اور تلاقِ بائن بھی واقع ہو سکتی ہے بائن بھی ہو سکتی ہے دیکھیں یہی لفظ اگر استعمال کیا کس کے لئے غیر مدخولہ کے لئے تو فوراں یہی لفظ بائن کو بتا دے گا بائن اونت کے لئے آئے گا سری لفظ ہے وہاں پر آپ نہیں کہیں گے اور اسی لفظ کو استعمال کیا مدخولہ کے لئے تو پھر بعد میں جب عدد پوری ہو رہی ہے تو الگ سے کچھ استعمال کرنا اسے ہے الگ سے کوئی لفظ اور لانا اسے ہے پھر سے تلاق دینی ہے اسے نہیں یہی لفظ کیا کر دے گا عدد گزر جانے کے بعد کسی لفظ سے جو تلاق واقع ہوئی ہے وہ بائن میں تبدیل ہو جا رہی ہے لفظ تو وہی ہے بس فرق کیا ہے کہ یہاں پر بائن کیا لفظ استعمال کرنی کی وجہ سے فی الحال بائن اونت ہو جا رہی ہے اور نہیں استعمال کر رہا ہے تو عدد کے بعد اسی لفظ سے بائن اونت واقع ہو جا رہی ہے اور وہی اگر غیر مدخولہ آئے تو فوراں فوراں اسی لفظ سے بائن اونت واقع ہو جا رہی ہے اس کا مطلب لفظ تعلقن جو ہے یہ بہر صورت اس کے لئے نہیں ہے کہ اس کے بعد تلاق یہ رجعت ہی آئے بلکہ بائن اونت کا بھی یہ احتمال رکھتا ہے اس لئے جب اس کا وہ احتمال رکھتا ہے تو پھر اسے صورت میں اس کی صفت اگر بیان کر دی اسی احتمال کی وضاحت کر دی متصف کر دیا اس سے تو اس کا اعتبار ہوگا اللہ ترہا ان اب کیسے دکھا رہے ہیں کہ اس کا لفظ یعنی صریح لفظ جو تعلقن کا ہے وہ بائن اونت کا احتمال رکھتا ہے یہاں پر کہہ رہے اللہ ترہا ان البائنونت قبل الدخول وبعد العدت تحصل بہی کہ آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ بائنونت دخول سے پہلے فوراں اور عدت کے بعد بعد میں اسی لفظ سے حاصل ہوتی ہے اسی تعلقن ہی کے لفظ سے اگر دخول سے پہلے تلاق دی گئی تو اسی لفظ سے بائنونت فی الحال حاصل ہوتی ہے اور اگر مدخول بے آ ہے تو اسی لفظ سے بائنونت بعد عدت حاصل ہوتی ہے الگ سے کوئی لفظ استعمال نہیں کرنا ہے فیقون حازل وصف لتعیین احد المحتملین لہذا یہ وصف دو محتمل معنوں میں سے ایک معنی کی تعیین کے لئے ہوگا یعنی بائنونت فی الحال اور بائنونت فی المعال یہ نہ ہو گیا رجعیک مطلب کیا ہوا بائنونت فی المعال مستقبل میں بائنونت ہوگی عدت کے بعد دونوں معنوں کا ہے وہ تو اس نے کیا کر دیا لبائنونلا کر کے اس نے ایک معنی کی تعیین کر دی کہ اس طلاق سے مراد کیا ہے طلاق بائن فی الحال اب رہی بات کی تو پھر ایسی صورت میں اگر کہا تو وہاں پر بھی طلاق بائن واقع ہو جانی چاہیے لیکن وہاں پر طلاق رجعی واقع ہوتی ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے وہاں پر ایک صفت جوڑی ہے یہ صفت ہی تو ہوئی تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ وہ ہمارے خلاف آپ کی جانب سے دلیل اس وقت بنتا جب ہم اسے تسلیم کرتے کہ ہاں یہاں پر اس کا اعتبار نہیں ہے تب آپ ہمارے خلاف دلیل بنا سکتے تھے لیکن ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں ہم یہی کہتے ہیں کہ وہاں پر بھی بینونت واقع ہوگی وہاں پر بھی اللہ رجعاتا لی علیکہ کا اعتبار ہے یعنی اب تعلقوں سے رجعی نہیں ہوگی اس کے ساتھ یہ صفت جب جوڑ دیا تو اب طلاق بائن ہوگی وہ طلاق ہوگی جس میں رجعات نہ ہو تو بینونت ہے وہ تو اس لئے آپ کا ہمارے اوپر استدلال کرنا اس مسئلے سے یہ صحیح نہیں ہوگا جب ہم مانتے اسے تسلیم کرتے تب نہ آپ ہمارے خلاف حجت بنا سکتے تھے ہاں چلیے یہ کس کے نزدیک ہے کیا یہ خود ان کے نزدیک ہے امام شافی کے نزدیک ہے لیکن مستدل نے جو دلیل دی ہے ان کی آنف سے ہمارے اوپر تو اس کا مطلب یہ مان کر کے دلیل دی ہے کہ ہمارے نزدیک اس کا اعتبار نہیں ہے علا اللہ رجعاتہ یہ کل آدم ہے جب نئے دلیل دی گئی ہے اس لئے یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ استدلال کرتا ہے اس سے ہمارے خلاف دلیل لاتا ہے تو یہ ہمارے خلاف دلیل نہیں پنبائے گی کیونکہ دلیل ہمارے خلاف اس وقت بنے گی جب اس کے قائل ہو لیکن ہم اس کے قائل نہیں بلکہ ہم اس کے مانے ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی طلاقیں بائل واقع ہوگی ہیں ہاں اگر ہم علا سبیل تنزل مان بھی لیں کیا کر لیں مان بھی لیں کہ ہاں اس سے طلاق رجعی ہی واقع ہوگی بینونت نہیں ہوگی علا اللہ رجعاتہ لی علیکہ کا کوئی اعتبار نہیں علا سبیل تنزل ہم مانتے نہیں لیکن علا سبیل تنزل اگر ہم مان لیں کہ اس میں نہیں واقع ہوگی اور اس میں واقع ہو جائے گی تو پھر ایسے صورت میں ہم وجہ فرق بیان کریں گے کہ اس میں اعتبار نہیں ہے مگر اس میں اعتبار ہے کیا وجہ فرق بیان کریں گے وجہ فرق یہ بیان کریں گے کہ دیکھئے اس کے اندر کیا ہے رجعات کی نفی اس کے اندر رجعت کی نفی یہ سراحت کے ساتھ ہو رہی ہے علا اللہ رجعت لی علی کے سراحت کے ساتھ نفی ہو رہی ہے لہٰذا اس کا اعتبار نہیں ہوگا طلاق رجعی واقع ہوگی یہاں پر سراحت کے ساتھ کیوں اس لیے کی تعلق آپ کی دلیل کو لے کر کے طلاق جو سریع لفظ ہے اس کی مشہومت کس طرح پر ہوئی ہے اس طور پر ہوئی ہے کہ اپنے بات طلاق رجعت کا حق لائے وہ یہ ہے نا تو اب اگر آپ نے تعلقن سریع لفظ استعمال کیا اور اس کی مشروعیت کے خلاف رجعت لارہ آئے اور سراحت کے ساتھ آپ اس کی صفت ایسی لائے جس میں رجعت کی نفی ہو جائے تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا اور اگر زمنن نفی ہو رہی ہے تو اس کا اعتبار ہوگا اس لیے کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ سراحت کے ساتھ اسے لائے تو اعتبار نہیں ہوگا اور زمنن اگر آ جاتی ہے تو آنے کو جیسے ایک کوئی صاحب تھے تو ان کو بوٹی کھانے کا مسئلہ تھا چٹکولہ ہے تو انہوں نے شاید قسم کھائی تھی یا کیا ایسا معاملہ تھا بوٹی نہیں کھائیں گے تو اب اس کے بعد نکال رہے ہیں سالن تو ارادت ہے سالن نکالنے کا سالن آ رہا ہے سالن کھا رہے ہیں اب اس کے باوجود بوٹی بھی آ جا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے اس کو ہم نکالنے رہے ہیں وہ خود سے آ رہے ہیں سراحتن نہیں ہے وہ زمنن ہے لہذا اس پہ حق نہیں لگے گا وہ تو چٹکولہ ہو گیا چلیے تو ایسا ہے یہ بہت ساری کیزیں زمنن ثابت ہو جاتے ہیں اس کا اعتبار کیا جاتا ہے لیکن سراحت اگر آپ کریں اس کا اعتبار نہیں ہوتا ہے تو یہ فرق ہم کریں گے ورنہ اولاں تو یہ ہے کہ وہ ہمارے نزدیک ممنوع ہیں وہاں پر بھی ہم طلاق کے بائن ہی واقع کرتے ہیں فَتَقَعُوا وَاحِدَةٌ وَمَسْأَلَةُ الرَّجَعَةِ مَمْنُوَةٌ اور رجعت والا مسئلہ الان لا رجعت لی علی کے والے مسئلہ یہ ممنوع ہم اسے تسلیم نہیں کرتے ہیں لہذا ہمارے خلاف عجت نہیں ہے فَتَقَعُوا وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ اب یہ جملہ استعمال کیا اس نے اَنْتِ تَعْلِقُن بَائِن یا اَنْتِ تَعْلِقُن الْبَتَّتَ الْبَتَّتَ بات تو الْبَتَّتَتَائِ ہوگا تو اب اس جملے سے طلاقِ بائن واقع ہوگی نیت کی بھی ضرورت نہیں ہے نیت کی ضرورت نہیں ہے اگر تَعْلِقُن نَا استعمال کرتا بائنوں کہتا یا الْبَتَّتَتَا کہتا تو وہاں پر طلاقِ بائن واقع ہوتی مگر نیت درکار ہوتی کہ اس سے وہ نیت کرتا کہ میری مراد اس سے طلاق ہے تب طلاقِ بائن واقع ہوتی لیکن یہاں پر جب اس نے بائنوں کو تَعْلِقُن سے جوڑ دیا اس کی صفت بیان کیا ہے تو اب تَعْلِقُن کا اس کے ساتھ جڑنا یہ خود کرینا اس بات کا ہے کہ بائنوں سے مراد کیا ہے طلاق ہے بائنوں سے مراد کیا ہے طلاق وہ عارضی جدائیگی نہیں ہے بلکہ قید نکاح والی جدائیگی ہے اس کو ختم کرنے والی جدائیگی ہے تو اب وہی کہہ رہے ہیں کہ اب اس صورت میں کتنی طلاق واقع ہوگی کہہ رہے ہیں ایک طلاق واقع ہوگی وہ بھی طلاق بائن ایک طلاق بائن اِذَا لَمْ تَقُن لَهُ نِيَّتُن جبکہ اس کی کوئی نیت نہ ہو بس لفظ استعمال کیا انتِ تَعْلِقُن بائنوں یا انتِ تَعْلِقُن البتتہ تو ایک طلاق اور وہ بھی طلاق بائن جبکہ اس کی کوئی نیت نہ ہو اَوْ نَوَسْسِن تَعْل یا دو کی نیت کی اور جب بھی دو کی نیت نہیں مانی جائے گی وہ ایک ہی ایک قائد بار ہوگا وَلَا اَمَّا اِذَا نَوَسْسَلَاسَا فَسَلَاسُ لیکن جب اس نے تین کی نیت کر لی تو پھر تین واقع ہو جائے گی لِمَا مَرَّا مِن قَبْلُ اسی دلیل کی وجہ سے جو اس سے پہلے گزر چکی جہاں پر آیا تھا کہ انتِ تَعْلِقُن استعمال کیا تو وہاں پر کیا ہے کہ کچھ نیت نہ کرے یا دو کی نیت کرے یا ایک کی نیت کرے تو ایک واقع ہوگئے دو کا اعتبار نہیں ہوگا اور اگر تین کی نیت کر لے رہا ہے تو ایسی صورت میں تین طلاق واقع ہو جائے گی پتا ہے تمہاں پر کہ کیونکہ تین جو ہے یہ کل جن سے ہیں فرد حقیقی تو نہیں مگر فرد حکمی ہے اور دو کا جو عدد ہے یہ عدد محض ہے عدد محض کا اعتمال وہ نہیں رکھتا ہے کیونکہ وہاں پر مصدر نہ آئے گا حالتِ تَعْلِقُن تَتْلِقًا اب تَتْلِقًا میں آپ جوڑ سمتے ہیں تَتْلِقًا واحدًا جو فرد حقیقی ہے یا تَتْلِقًا سلاسًا جو فرد حکمی ہے اور سلطین اگر کر رہا ہے تو پھر عدد محض اس کا اعتمال اس کے اندر نہیں ہے تو اس لئے یہاں پر بھی تَعْلِقُن کے ساتھ بائنوں بھی اگر لگا دیا تلاقِ بائن واقع ہوگی ایک اور اگر تین کی نیت کر لے رہا کل جنس کی تو کل جنس واقع ہو جائے گی اسے جانے مشارہ ہے لِمَا مَرْرَا مِن قَبْلُو وَلَوْا اب دیکھئے اس میں غور کیجئے گا یہ تو اس صورت میں ہے جبکہ بائنوں کو تَعْلِقُن کی صفت بنائیے آپ بائنوں کو تَعْلِقُن کی صفت بنائیے یعنی ترقیب اس طریقے سے ہو انتِ مبتدہ تَعْلِقُن موصوف بائنوں اس کے صفت موصوف اپنی صفت سے مل کر ایک خبر تو ایسی صورت میں یہ ہوگا کہ ایک طلاق کے بائن واقع ہوگی یا کل جنس کے طور پر تین طلاق واقع ہوگی بات سمجھ بہت ہی لیکن اگر وہ یہ نیت کر لے رہا ہے کہ یہ میں نے دو خبریں بنائی ہیں انتِ تَعْلِقُن وَبَائِنُ تَعْلِقُن وَبَائِنُ تَعْلِقُن اور تُو بائن ہے تو دو طلاق کے نیت اگر اس نے کر لی یعنی اللہ سبیل البدلیت دونوں کو اسی کو پر محمول کیا انتِ تَعْلِقُن وَانْتِ بَائِنُ تو پھر اب اسی صورت میں اگر کہہ رہا کہ میری یہ مراد ہے اگر کچھ مراد نہیں ظاہر کر رہا تب تو وہ محصوب صفت ہو جائیں گے ایک ہی طلاق ہوگی یا تین کی نیت کی صورت میں تین ہوگی لیکن اگر وہ یہ کہہ رہا کہ میری مراد اس سے دو خبریں ہیں تو پھر اس صورت میں کیا ہوگی ایک طلاق رجعی تَعْلِقُن سے اور دوسرے بائنوں سے طلاقِ بائن واقع ہوگی لیکن پہلی والی سے طلاقِ رجعی واقع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں کیا فائدہ ہے آئیں بھئی لگے ہاتھ بائنوں کہہ رہا ہے اور اس بائنوں سے آپ طلاقِ بائن واقع کریں گے تو بائن ہو جائے گی اب رجعی کیسے ہوگی تو اس لئے اس ضرورت کے پر سے نظر وہ دونوں طلاق طلاقِ بائن ہو جائے گی یعنی نفس الامر کے اعتبار سے جو پہلی طلاق ہوگی وہ طلاقِ رجعی ہوگی طالق ہوگی ہاں فوراً اس کے بعد جو بائنوں آ رہا ہے تو بائنونت اس سے ہو جائے گی اب بائنونت ہو جانے کی وجہ سے اور وہ بھی فوراً متصل ہے وہ بائنونت ہو جانے کی وجہ سے اس کے رجعی ہونے کا کوئی فائدہ نہیں اس لئے مجبوراً یہ بھی کیا ہو جائے گی بائن ہو جائے گی تو دو طلاقِ بائن ہو گئے چلیے وَلَوْ عَنَا بِقَوْلِهِ أَنْتِ تَعْلِقُنْ وَاحِدَةً وَبِقَوْلِهِ بَائِنٌ اَوْ اَلْبَتَّتَ اُخْرَاً اور اگر اس نے اپنے قول اَنْتِ تَعْلِقُنْ صرف اتنے سے ایک طلاق کی نیت کی اور اپنے قول بائنون یا البتتا سے اُخْرَاً یعنی تطلیقتاً اُخْرَاً دوسری طلاق کی نیت کر لی کہ تو اس صورت میں دو طلاق بائن واقع ہو جائیں گی مگر نفس الامر کے بار سے ایک طلاق رجل ہی رہے گی اور دوسری بائن رہے گی مگر اس رجلت کا کوئی فائدہ نہیں اس لئے دونوں طلاق بائن ہی لِأَنَّ حَازَ الْوَصْفَ يَسْلَحُ لِعِبْتَدَائِ الْإِقَاعِ تو اس کا مدد کیا ہوا کہ بائنون استعمال کے تو بائنون سے بھی طلاق واقع ہوتی ہے کیا کہ اس سے ایک مستقل ایک طلاق ماند رہے ہیں کہ رہاں کہوں کہ یہ وصف البتتہ والا یا ایک ہی بائنون والا یہ وصف ابتداء ان اقاعِ طلاق کے لائق ہے یعنی ابتداء کے مدد کیا ہوا تعلقن وہاں پر نہ بھی ذکر کریں مستقل طور پر آپ کہیں انتِ بائنون تو یہ لفظ بھی اقاعِ طلاق کے لائق ہے مگر تھوڑا سا فرق ہے فرق یہ ہے کہ یہاں پر اس سے نیت کرنی پڑے گی کہ میری مراد اس سے طلاق ہے وہ مطلق جدائی نہیں ہے چلو آج مجھ سے دور ہو جاؤ یہ نہیں بلکہ طلاق ہے تو ہوگا اور یہاں پر بگر نیت کی بھی ہو جا رہا ہے کیوں اس لیے کہ جب تعلقن پہلے کہہ دیا تو تعلقن کا ذکر پہلے ہونا یہ اس بات کا کرینا کہ بائنون سے بھی مراد کیا ہے طلاقِ بائن ہی بائن مطلق نہیں بائنونت مطلق بائنونت نہیں ہے صرف جدائی اس لیے کہہ رہے کہ جب وہ خود مستقل طور پر بگر تعلقن کے اگر استعمال کیا جائے البتتہ کو یا کہ بائنون کو تو وہ طلاق دینے کے طلاق واقع کرنے کے لائق ہے نیت کے ساتھ تو پھر جب تعلقن کے ساتھ جوڑ دے اور وہ کہہ رہا کہ اس سے مراد بھی میری طلاق ہے اس سے بھی مراد میری ابطلاق ہے تو مانی جائے گی کیونکہ یہ وصف یعنی بائنون یا البتتہ یہ ابتدائے ایقا کے لائق ہے یعنی ابتدائن بگیر تعلقن کے ذکر کے طلاق واقع کرنے کے یہ لائق ہے اور اسی طریقے سے طلاق بائن واقع ہوگی اسی طریقے سے اس میں بھی طلاق بائن واقع ہوگی جبکہ اس نے کہا کہ تجھے طلاق ہے بہت ہی فرش طلاق یہ طلاق ہے بہت ہی فرش طلاق تو کہہ رہے کہ اس صورت میں بھی طلاق بائن واقع ہوگی طلاق بائن واقع ہوگی طلاق رجلی واقع نہیں ہوگی لیکن امام شافی کیا کہتے ہیں مجھے انہوں کیا کہا ہے کہ انتے تعلقن بائنون میں بائنون کا کوئی مطلب نہیں کیونکہ بائنون کا لفظ یہ تعلقن کا جو سری لفظ ہے اس کی مشروعیت کے خلاف جا رہا ہے اس کی مشروعیت تو کیا ہے طلاق رجلی کے لئے ہے لیکن اب بائنون اس کے خلاف جا رہا ہے اس لئے بائنون کا اعتبار نہیں تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہو کہیں گے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور ہم کہتے ہیں وہی اسی اعتبار سے اسی دلیل سے یہاں پر بھی کیا ہوگا ہوگا کہیں تعلقن افرسد طلاق کہا تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی طلاق بائن واقع ہوگی ایک طلاق بائن واقع ہوگی جبکہ کوئی نیت نہ کرے یا ایک طلاق بائن واقع ہوگی جبکہ دو کی نیت کرے اور تین طلاق بائن واقع ہو جائے گی تین طلاق واقع ہو جائے گی جبکہ وہ تین کی نیت کر لے ٹھیک ہے اور اگر تعلقن سے الگ نیت کرے افرسد طلاق سے الگ نیت کرے تو دو طلاق واقع ہو جائے گی تو وہ چاروں صورتیں اس میں بھی آئیں گے جو چار صورتیں اس میں تھی وہ چاروں صورتیں اس میں بھی آئیں گے اچھا فرشت طلاق جب اس نے اس کی صفت بیان کی تو پھر یہ طلاقیں بائیں کیوں واقع ہو رہی ہے کہ لئن لہو انما یوسفو بہازل وسف بعتبار اثر ہی کہ اس لیے کی طلاق کو اس صفت سے متصف کیا جاتا ہے فرشت کی صفت سے متصف کیا جاتا ہے طلاق کے اثر کا اعتبار کرتے ہوئے طلاق کی ذات کا اعتبار کرتے ہوئے کہ طلاق کی ذات بہت کبھی ہے جیسے مطلق طلاق کہتے ہیں بہت کبھی ہے تو یہاں پر جو اس کی صفت بیان کی گئی کہ فرش طلاق ہے تو طلاق کی ذات کا اعتبار کرتے ہوئی یہ صفت نہیں بیان کی ہے بلکہ طلاق واقع ہونے کے بعد جو اس کا اثر ہوگا اس کے اثر کا اعتبار کرتے ہوئی ہے یہ اس کی صفت فرش بیان کی گئی یعنی اس کا اثر بہت فرش ہے تو اثر طلاق کا خوش اسی وقت تو ہوگا جبکہ طلاق رجلی سے نکل کر کے کچھ اور آگے بڑھے کہاں جائے بینونت میں جائے بات سمجھ نہیں اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں یہاں پر ذات کا اعتبار کرتے ہوئے یہ صفت نہیں بیان کی گئی ہے بلکہ اس کے اثر کا اعتبار کرتے ہوئے جیسے کہ آپ نے کسی نیک انسان کو دیکھ کر کہا یہ تو فرشتہ کی طرح دکھتا ہے کیا کہ آپ نے یہ فرشتہ کی طرح ہے تو یہ جو آپ نے اس کی صفت بیان کی اس کو تشبیح دی فرشتے سے تو ذات کا اعتبار کرتے ہوئے نہیں کیوں اس لئے کہ ذات کے اعتبار سے فرشتہ نہیں ہے ذات کے اعتبار سے وہ تو کھا کی ہے نورانی نہیں ہے کس کا اعتبار کیا آپ نے اس کے آمال کا اعتبار کیا آپ آمال یہ اثر ہوا کرتا ہے ذائد کے آمال یا ذائد کے اثرات میں سے ہے اس کے نتائج میں سے ہے تو اس کے آثار اس کے جو آمال ہیں وہ فرشتوں کی سے ہیں یعنی نیکی کی اوپر مستمیل ہیں کیونکہ فرشتے نیکی ہی کرتے ہیں باسن میں ہی جیسے آپ نے کسی کو کہہ دیا کوئی گورا آدمی ہے گورا چٹا آدمی ہے اسیاہ معلوم ہوتا ہے یہ آپ نے اسے کیا کہہ دیا اسیاہ کہہ دیا اس کی ذات کا اعتبار کرتی ہے تھوڑی آپ نے اس کی صفت بیان کی ہے ذات کے اعتبار سے قورن آدمی چھٹلا دے گا اتنا گورا آج اس کو سیاہ کہہ رہے ہو اس کے آثار کا اعتبار کرتی ہے جو آپ نے سیاہ صفت بیان کی ہے اس کے آثار کی صفت بیان کی ہے اس کے کارنامے بڑے سیاہ ہیں بڑے کالے ہیں اس کا دل بڑا کالا ہے اس طریقے سے نا تو اسی طریقے سے آپ پڑھ دیں جو فرش صفت بیان کی گئی طلاق کی تو ذات طلاق کا اعتبار کرتے ہوئی یہ نہیں بلکہ اس کے اثر کی صفت کا اعتبار کرتے ہوئی یہ اور وہ بینونت ہے کیا ہو جائے گا بینونت فی الحال بینونت فی الحال ہے ورنہ بینونت تو ہوگی ہی عبدت کے بارے بلکہ فی الحال فسارا کا قول ہی بائن تو یہ اس کے قول بائن کی طریقے سے ہوگیا بائن بھی صفات ہے یہ بھی اس کی صفات ہے وَقَذَا اِذَا قَالَ اَخْبَسَتْ تَلَاقْ اَوْ اَسْوَأَهُ لِمَا ذَكْرَنَا اور اسی طریقے سے اگر اس نے کیا افحش کی جگہ پر اخبت استعمال کیا اس کے اندر شدہ طور برائی کمانا ہو رہا ہے اصواق لفظ استعمال کیا اس کے اندر بھی برائی کمانا ہو رہا ہے تو یہ اس کی صفت کا اعتبار اس کے اثر کا اعتبار کرتے ہوئے اس کو متصف کیا گیا ہے تو اس میں بھی وہی حکم ہوگا ایک قلعہ کے بائن واقع ہوگی لما ذکرنا اسی دلیل کی وجہ سے جو ہم نے ذکر کیا کہ یہاں پر اس کے اثر کا اعتبار کرتے ہوئے اس کی صفت بیان کی گئی ہے اور وہ بینونت اثر ہوگا وَقَزَا اِذَا قَالَ تَلَاقُ السَّيْطَانِ اَوْ تَلَاقُ الْبِدْعَاتِ اور اسی طریقے سے جبکہ اس نے کیا کہا کہ تجھے تلاق ہے تلاق سیطان تجھے تلاق ہے تلاق بِدْعَاتِ تو یہاں پر بھی تلاق بائن واقع ہو جائے گی لَأَنَّ الْرَجْعِي يَا هُوَ السُنَّةِ اس لئے کہ رجعی جو ہے یہ سنت ہے رجعی یہ سنت ہے رجعی بِدْعَات نہیں ہے فَيَكُونُ الْبِدْعَاتُ وَطَلَاقُ السَّيْطَانِ بَائِنًا لہٰذا بِدْعَات اور تلاق شیطان یہ دونوں کیا بنیں گے بائن بنیں گے سننی نہیں بنیں گے کیونکہ سننی جو ہوتی ہے وہ کون ہوتی ہے رجعی رجعی ہوتی ہے وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ فِي قَوْلِهِ أَنْتِ تَعْلِقٌ لِلْبِدْعَاتِ أَنَّهُ لَا يَكُونُ بَائِنًا اور امام ابو یوسف سے مروی ہے ان کے اس کے قول اَنْتِ تَعْلِقٌ لِلْبِدْعَاتِ کے بارے میں کیا مروی ہے اَنْنَهُ یہ ہے اَنْ جو متعلق ہوگا رویہ سے رویہ فیل مجھول سے متعلق ہوگا اَنْ ابی يُوسفہ اب جو رویہ کا جو نائبے فائل ہوگا کون ہوگا اَنْنَهُ یہ آرہا ہے اور امام ابو یوسف سے طلاق دینے والے کے قول اَنْتِ تَعْلِقٌ لِلْبِدْعَاتِ کے بارے میں مروی یہ ہے کہ اَنْنَهُ لَا يَكُونُ بَائِنًا اللَّهِ بِالنِّيَتِ کہ یہ بائن نہیں ہوگی مگر نیت سے ہوگی نیت دب کرے گا اس سے مراد میں نے کیا ہے طلاقِ بائن ہے تب جا کر کے طلاقِ بائن ہوگی کیوں بیدعات اس نے کر دیا کیا بیدعی جو ہے یہ رجعی ہوتی ہے کہ ہاں بیدعی بھی رجعی ہوتی ہے لِأَنَّ الْبِدْعَاتَ قَدْ تَكُونُ مِنْ حَيْسُ الْعِقَاعِ فِي حَالَتِ حَيْزٍ فَلَا بُدَّ مِنَ النِّيَتِ کہ اس لئے کی بیدعات طلاقِ بیدعات یہ واقع کرنے کے اعتبار حیث کی حالت میں واقع کرنے کی حیثیت سے بیدعات ہوتی ہے یعنی بیدعات کے لئے لازم نہیں ہے وہ ہونا بائن ہونا فَلَا بُدَّ مِنَ النِّيَتِ اس لئے نیت ضروری ہے طلاقِ بائن واقع کرنا چاہ رہا ہے تو نیت ضروری ہے وَأَن مُحَمَّدٍ أَنَّهُ اِذَا قَالَا أَنْتِ تَعْلِقٌ لِلْبِدْعَاتِ اَوْ تَلَاقُ السَّيْطَانِ تَعْلِقٌ تَلَاقُ السَّيْطَانُ اور امامِ محمد سے یہ مروی ہے کہ جب اس نے اَنْتِ تَعْلِقٌ لِلْبِدْعَاتِ کہا یا اَنْتِ تَعْلِقٌ تَلَاقِ السَّيْطَانِ کہا یا قُولُ رَجْعِيًّا تو یہ تلاقِ رَجْعِي ہوگی یعنی دونوں صورتوں میں کیلو بِدْعَات نہیں وہ تلاقِ السَّيْطَان کا اس میں بھی کیوں؟ كَرْلِنَّ حَازَ الْوَصْفَ قَدْ يَتَحَقَّقُ بِالْطَلَاقِ فِي حَالَتِ الْحَيْسِ اس لیے کہ یہ وصف کونسا وصف ہے؟ بِدْعَات ہونا شیطان والی تلاق ہونا شیطان کا مطلب کیا؟ بری تلاق شیطان کا مطلب کیا ہوگا؟ بری تلاق اور جو سنی ہوگی وہ بری نہیں ہوگی کیونکہ یہ وصف حیث کی حالت میں واقع ہونے والی تلاق کے ساتھ متحقق ہوتا ہے پایا جاتا ہے یہ وصف ہے شیطان کی تلاق ہونا بری تلاق ہونا لہٰذا ہو سکتا ہے کہ حیث کی حالت میں طلاق مراد ہو اس کی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تو ہر کی حالت میں ہو مگر کونسی طلاق ہو طلاق بائم ہو جو بیدرات ہے تو دونوں ہو گیا نا تو اب یہ احتمال ہو گیا یہ ہے لہٰذا جب یہ احتمال ہو گیا تو شک کی وجہ سے بینونت ثابت نہیں ہوگی لہٰذا بینونت شک کی وجہ سے ثابت نہیں ہوگی وَقَزَا اِزَا قَالَا کَلْ جَبَلَے اور اسی طریقے سے جب اس نے کہا کَلْ جَبَلَے یعنی انتِ تَالِكُنْ کَلْ جَبَلَے کہ تجھے تلاق ہے پہاڑ کی مانند ہے تو پہاڑ سے جب آدمی کسی کو تشبیح دیتا تو اس سے کیا مقصود ہوتا ہے بڑا بھاری بھرکم بتانا ہوتا ہے نا چھوٹا بتانا تو رائی کتا نہ بتا دیتے ہیں چلیے اور اسی طریقے سے جبکہ اس نے کَلْ جَبَلَ کہا تو یہاں پر بھی کیا ہوگا تلاقِ بائن واقع ہو گئے لَيَنَّ تَشْبِیحَ بِهِ يُوْجِبُ زِيَادَةً لَا مُخَالَتَ اس لیے کہ جبل سے تشبیح دینا تلاق کو اس کی جانب سے یہ یقینی طور پر اضافے کا موجب ہے یعنی کچھ اسطلاق کے اندر زیادتی معنی کا موجب ضرور ہے وَزَالِكَ بِيسْ بَاتِ زیادتِ الْوَصْفِ اور یہ زیادتی جو ہوگی یہ وصف کی زیادتی کو ثابت کرنے سے ہوگی اب وصف کی زیادتی کیسے ہوگی بائن ملے کے چلے جائیے لجات سے وَقَزَا اِزَا قَالَ مِسْلَ الْجَبَلِ لِمَا قُلْنَا اور اسی طریقے سے جبکہ اس نے کوئی کاف کی جگہ پر مِسْلَف کا لفظ استعمال کیا تو تب بھی وہی حکم ہوگا لِمَا قُلْنَا بس اب اب اس کے جو ہم نے بیان کیا کہ یہاں پر بھی وہی چیز ہوگی وَقَالَ أَبُوْ يُوسُفَ يَكُونُ رَجْعِيًا اور امامِ أَبُوْ يُوسف نے کہا تلاقِ رجعی یہاں پر ہوگی لِأَنَ الْجَبَلَ سَيْءُنْ وَاحِدِ وہ اصل میں اعتبار کس کا کرتے ہیں وحدت کا بھاری بھرکم کا نہیں وصفِ زادتی کا وصفِ شدت کا نہیں بلکہ وحدت کا اعتبار کرتے ہیں حالانکہ ظاہر کے خلاف معلوم ہوتا ہے آہے کیا ہے ظاہر کے خلاف معلوم ہوتا ہے ظاہر ہی ہے کہ پہاڑ سے تشبیح دینا یہ محض کس کے لئے ہوتا ہے بھاری بھرکم بتانے کے لئے زادتی بتانے کے لئے اپنے حدیث میں اگر سونے کا پہاڑ ہو جائے سونے کا پہاڑ زادتی ہی تو بتانا ہے نا لِأَنَ الْجَبَلَ سَيْءُنْ وَاحِدِ مگر امام ابی یوسف کہتے ہیں کہ یہ رجعی ہوگی کیونکہ جبل یہ شئے واحد ہے پہاڑ یہ شئے واحد ہے فَقَانَ تَشْبِحَمْ بِهِ فِي تَوَحُدِهِ لہٰذا پہاڑ سے تشبیح ہوگی اس کے واحد ہونے میں اس کے بھاری بھرکم ہونے میں نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ اعتبار انہوں نے جو کیا ہے وہ اسی وصول کی اوپر کیا ہوگا جو پیچھے آیا تھا کیا آیا تھا کہ چونکہ یہ محضورات میں سے ہے یہ کیا ہے محضورات میں سے پیچھے آیا نہیں تھا کہ تطلیق اور طلاق ان دونوں کو ایک ساتھ نہیں کیا بلکہ تقدیم و تاخیر مانی کیوں اس لئے کہ ممنوعات میں سے ہے اور عدق اور اعتاق یہ مندوبات میں سے ہے اس نے دونوں کو ایک ساتھ کر دیا تو اسی طریقے سے ہو سکتا ہے یہاں پر بھی کیا ہے کہ طلاق یہ کیا ہے یہ ممنوعات میں سے ہے تو اس لئے جب ممنوعات میں سے ہے تو کوشش یہی ہو کی کم سے کم ہو ہلکی سے ہلکی ہو یا ہو ہی نہیں تو اب ایک اعتمال ہے جبال بہرحال جبل ایک ہی ہے جمعہ کے لئے جبال آئے گا تسنیہ کے لئے جبل این آئے گا جبل ایک ہے تو ہو سکتا ہے اعتبال ہے کہ وہ بھی اعتبال برجو ہے لیکن چونکہ ممنوع چیز ہے یہ ممنوع اسے بچانے کے لیے اس بات کا اعتبار انہوں نے کیا اگرچہ دلیل نہیں دی ہے چلیئے لہذا جب جبل سے واحد ہے تو جبل سے تشبیح دینا یہ کیا ہوگا یہ اس کے وحدت میں ہوگا